اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس طرح کا پروفیشنل اے ٹائپ لوگو بنانے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے پکسل لیب اوپن کر لی اور یہاں پر ہم نے ٹیکسٹ کو ریموف کر دیا اور یہاں پر اس طرح سے ایک شیپ ایڈ کر دی یہ دیکھیں اس کے بعد اس کو تھوڑا سا روٹیٹ کر کے اس طرح سے سیٹ کر دیا اس کے بعد اسی کو کاپی کیا اور اس کو تھوڑا سا بڑھا کر دیا اور یہ دیکھیں اس کو میں اس کے ساتھ اس طرح سے سیٹ کرنے لگا ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو سیٹ کر دیں گے سب سے پہلے اس کے بعد تھوڑا سا اور اس کو بڑھا کر دیتا ہوں بڑھا کرنے کے بعد جو پہلی ہماری شیپ تھی اس کو کاپی کر لیں گے اور اس کو اس کے ساتھ اس طرح سے سیٹ کریں گے اور تھوڑا سا چھوٹا کر دیں گے یہ دیکھیں چھوٹا کرنے کے بعد جی دوبارہ سے ہم ایک شیپ لیں گے اور اب اس کا کلر ہم کر دیں گے بلیک یہ دیکھیں اس طرح سے بلیک کرنے کے بعد یہ شیپ کے ساتھ اس طرح سے ہم سیٹ کر دیں گے یہ دیکھیں یہاں پر سیٹ کرنے کے بعد ان سب کو اپس میں ہم ملا دیں گے مرچ کر دیں گے یہ دیکھیں اس کو میں سیٹ کرنے لگا ہوں یہ سیٹ ہو گئی اب سب کو مرچ کریں گے یہ دیکھیں مرچ کرنے کے بعد ریز کلر میں آئیں گے یہاں پر اور یہاں سے جو بلیک ہماری شیپ تھی وہ ریموو کر دیں گے یہ دیکھیں ہم نے ریموو کر دی اس کے بعد ہم ایک شیپ لیں گے اس طرح سے اس کو کونے پر رکھیں گے اور اس کو اس طرح سے بڑا کر دیں گے بڑا کرنے کے بعد جی اس کا کلر ہم بلیک کر دیں گے اور اس کو لیئر میں جا کر اس کو اس کے جو ہم نے پہلے ایڈ بنایا تھا اس کے نیچے لے کر جائیں گے اور ان دونوں کو آپ اس میں کر دیں گے مرج مرج کرنے کے بعد دوبارہ سے ہم ایریز کلر میں آئیں گے اور یہاں سے ہم نے وہ وائٹ والا ریموک کر دینا ہے اس کے بعد اس طرح کا進行 آجائے گا تو یہاں پر ایک اور شیپ ایڈ کر دیں گے چرکل ٹائپ اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیں گے اس طرح سے اس کے بعد اس کو یہاں پر سیٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس کو میں سلم کر دیتا ہوں بلکل ہی سلم کرنے کے بعد اس کو یہاں پر سیٹ کر دیں گے اور اس کو ڈن کر دیں گے ک helping کی machen یہ دیکھیں یہ ڈراؤک آپشن ہے یہاں پر آکر pen size اور smoothness کو بڑھا کر اس کو ڈرا کر دیں گے درہ کرنے کے بعد جی جو ہمارا شیف تھا اس کو کریں گے اور جو ڈرا ہے اس کو نیچے لے کر جائیں گے اور ان دونوں کو آپس میں کر دیں گے مرج کرنے کے بعد جی یہ دیکھیں اریس کلر میں آ کر جو وائٹ شیف تھا ہمارا ہم نے اس کو ریموف کر دیا اس کے بعد اگین ہم نے ایک شیف لیا اس کو سرکل ٹائپ بنا دیا اور اس کو اس طرح سے بڑھا کر کے دیکھیں آگے کا پروسس کریں گے اس کے ساتھ یہاں پر اٹیج کریں گے یہ دیکھیں جی اس طرح سے اس کو اٹیج کرنے کے بعد دوبارہ سے ہم جو خالی حصہ ہے اس میں ڈرا ایڈ کریں گے یہ دیکھیں جی پنسل سائز کو بڑھا کر یہاں پر بھی ہم ڈرا کر دیں گے اس کے بعد سم پروسس سے ڈرا کو نیچے لے کر جائیں گے اور جو ہمارا شیپ ہے اس کو اپ رکھ کرے ان دونوں کو اپس میں کریں گے مرج اس کے بعد جو دونوں ہماری ڈرا ہیں وہ جو نیچے لے کر جائیں گے دیکھیں اس طرح سے اس کے بعد ریز کلر میں آ کر وائٹ شیپ ریموو کر دیں گے اس کے بعد سم پروس سے ڈرا میں آئیں گے اور یہاں پر جو خالی حصہ باقی ہے وہاں پر ڈرا کر دیں گے دیکھیں اس طرح سے ڈرا کرنے کے بعد جی اس کو بھی ہم نیچے لے کر جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے تو یہ ہمارا اس طرح کا انٹرفیس آ گیا جی اس کے بعد ہم یہاں پر کلر میں آئیں گے اور فسٹ والے کو کلر دے دیں گے اور یہاں پر گریڈینٹ سیلیک کر دیں گے اور یہاں سے ہم جی ہیلو کلر پک کر لیتے ہیں اور اس کو سیٹنگ کر دیتے ہیں تھوڑی سی کیونکہ ایک حصہ ہمارا جو ہے وہ ہمیں بلیک چاہیے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو سیٹ کرتے جائیں گے جہاں پر بھی ہمارا یہ اچھے سے بنے گا تو اس کو سی ساب سے سیٹ کر کے رکھ دیں گے دوبارہ سے دوسرے کلر کو ہم سیٹ کریں گے تو یہ دیکھیں یہ ہمارا تقریباً بن گیا ہے تو اس کا جو بلیک شیپ ہے وہ نیچے ہے تو ہم اس کو اپلانے کی کشش کریں گے یہ دیکھیں جی یہ ہمارا دوسرا شیپ سیلیکٹ ہو گیا ہے تو اس کو بھی ہم سیٹ کر دیتے ہیں ایک سائٹ بلیک رکھیں گے اور بکایا جی ہے ہم یلو رکھیں گے تو یہ ہم اس بلیک کو اپ ڈاؤن کر کے چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی تو ابھی تک یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ جس طرح سے شیپ شروع ہو رہا ہے جس سائٹ سے اسی طرف سے ہم نے بلیک رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ تقریباً بن گیا یہ دیکھیں اس کو تھوڑا سا زیادہ کر دیتے ہیں یلو کلر یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہمارا دوسرا بن گیا اب ہم لاسٹ والے کو سیلیکٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اس کے بعد اس کو بھی ہم سیم کلر دے دیں گے یہ دیکھیں اس طرح والا یہ تھوڑا سا غلط لگ رہا ہے تو ہم اس کو نیچے لے کر جائیں گے اور جو کونے والا ہے اس کو آپ رکھیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا اس کے بعد جی ہم سب کو آپس میں مرڈ کر دیں گے یہ دیکھیں جی اس طرح سے یہ ہو گئے ہمارے مرڈ مرڈ ہونے کے بعد یہ ایک رہ گیا ہمارا تو اس کو اس کے نیچے لے کر جائیں گے اور یہاں پر ان دونوں کو بھی مرٹ کر دیں گے لاسٹ میں تو یہ جی تقریبا ہمارا بن گیا اس کے بعد اریز کلر میں آتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کو کلر بلیک سلیکٹ کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح گانڈر فیس آ گیا ہمارا جو اس کا بلیک تھا وہ ریموو ہو گیا بیک گراؤنڈ تو لاسٹ میں ہم اس کے لیے بیک گراؤنڈ سلیکٹ کر لیتے ہیں وائٹ اور اس کو اس طرح سے سیٹ کر دیتے ہیں سیٹ کرنے کے بعد جی تھوڑی چیز کی ایمبوس اپشن آن کر دیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ایمبوس آن کرنے کے بعد جی اس کو ڈن کر دیتے ہیں اس کے بعد جی لاسٹ میں ہم ٹیکسٹ ایٹ کر دیتے ہیں ایک لوگو ڈیزائن یہاں پر میں ٹائپ کر دیتا ہوں اس کے ساتھ تو یہ دیکھیں میں نے اپر ٹائپ کر دیا لوگو ڈیزائن یہ دیکھیں اس کو ڈن کر دیا اس کے بعد اس کو ایک فونٹ دے دیتے ہیں یہ رہا فونٹ تو یہاں سے میں ایک فونٹ سیلیکٹ کرنے لگا ہوں یہ دیکھیں یہ والا اس کے بعد اس کی تھوڑی سی سپیسنگ کر لیتے ہیں یہاں پر یہ رہا تو اس کو تھوڑی سا اس طرح سے بڑا کر دیا اس کے بعد جی یہ لاسٹ میں اپشن ہے تو اس کو اون کر دیتے ہیں تھوڑا سا یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے نیچے ایک اس طرح سے شیڈو آ جائے گا اس کے بعد ان دونوں کو اپس میں مرچ کر دیتے ہیں تو جی یہ ہماری امیج بن کر بلکل ہی تیار ہو گئی مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل وزٹ کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک دے اجازت اللہ